موسیقی 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 ہمارا کام ہے مستقبل میں کیا کرنا ہے اکبر و تین ویسی جب تک زنہ ہے آخری ساتھ ہے جب تک یہ اداروں کی حبابت کرے گا ان اداروں کو بنائے گا اپنے سکولوں کو بنائے گا اور اتحاد کی آواز کو لے کر ہندوستان کے کونے کونے لے گا یہی ہے ارے یہ زبان میں ایسی آتی شنوائی ہے کہ ہندوستان کہ بڑے بڑے لینر دھبراتے ہیں جب ادبرو ایسی بولتا ہے ہر وقت یہی سوچ کر آموش رہے کہ بولنے والے بولتے رہے النام لگانے والے لگاتے رہے ہم کو بے عزت کرنے کی باتیں کرتے رہے ہم کو دلیل کرنے کی باتیں کرتے رہے لیکن اللہ نے ہم کو عزت دی ہم کو پہچان دی اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ وہ لوگ جو ہمارے صلاح الفاظ بکتے ہیں ان کی آواز ان گلیوں میں محضور ہو جاتی ہے لیکن بتانو دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور جب بولتے ہیں کہ ہم خیدر آباد سے آئے ہیں تو سامنے والا کیا نہیں پوچھتا ارے کان سا ہے در آباد کیا اوے سی بردر کیا نہیں پوچھتے ارے کئی بھی چلے جاؤ سنگا فور جاؤ ملیسیا جاؤ کولانون فور جاؤ آسٹریہ جاؤ ملون جاؤ سیڈلی جاؤ نیو دلن جاؤ امریکہ جاؤ لندن جاؤ کئی پر بھی جاؤ بول دو ہم رہان تو بولتے ہیں اچھا اس مرد کے شہر سے آئے ارے یہ کام منلس نے کیا پھر پوچھتے منلس کیا پھر احمد ہو منلس نے کیا نہیں کیا منلس کا تنوئین منلس پر اعلام منلس کیا کرنے اور منلس کے تعلیم ناوے یہ سکول اور اس کے بعد لخت کے ہر چیت منسطر کا پھر کہتا ہوں میڈیا بتاتی ہے نا بولتی ہے اکبر ہوئی سی بھرکا ہوں بھائی جاؤ بھرکا ہوں بہو بہو موسیقی اا بھولتے ہیں کہ اناب شناب بکتا ہے ایک نیتا ہے ضرورات سے کہتا ہے کہ ہر حکومت ہمارے پیرو کے لنچے میں نہیں ہے گوھدی میں کا شایوالا بولینا شایوالا بولینا سرے مار کرو چار ہزار چلر ملے پکارتے چیستے چلاتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا لیکن ہیدر آواز سے ایک ملے رولتا ہے سب شایوالا کو نہیں سنتا سب شکے سب شکے ہاں دلیاون شکے اکبرویسی کر شکانے کا کن آتا ہے شکانے کا جادو آتا ہے بے باکی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آپ کے ڈال کر باہت کرنا دیا چاہاں حقیقت نہیں ہے چاہاں اومہ ہوتل ایبٹس میں اومہ ہوتل تھی ہے بڑوں کو بزروں کو معلوم ہوتا وہ اومہ ہوتل میں ایک بٹلر تھا معلوم آپ کو شکی بھالا معلوم وہ بٹلر کون تھا بابو نہیں ایک بٹلر تھا اس ہوتل میں بابو اب یہ ہاتھ ہو گیا ہے بٹلروں چاہیوانوں کے ہاتھ میں آیا ہے اور ہم کو بھولیں ہم سے اور ہم اتنا بول سکتے اتنا بول سکتے ارے ان کو ہم برداشت نہیں ہمارا وجود برداشت نہیں ہماری تخریر برداشت نہیں ہمارے الفاظت برداشت نہیں کیوں اس لیے کہ ستر بلس سے یہ لوٹتے رہے کہتے رہے جلاتے رہے بولتے رہے یہ سمجھ رہے ہے کہ ہندوستان میں ہر کوئی بھونگا ہے بول نہیں سکتا بھیرا ہے نہیں وہ دل گئے جب تُم بول سکتے ہم بول سکتے اب ہم بول سکتے سمجھ گئے نا کیسا مچھے گئے کیسا طرق گئے کیسے پیسے نہ گئے مالیہ بھاگ گیا لندن موضی بھاگ گیا مہر چوفی بھاگ گیا سب لندن بھاگ گئے لیکن حیدر آباد کے دیور مسلمانوں کا قابل یہ مرد لندن سے واضح تھا بتاو کیا در کے آیا کیا تیرے میں کچھ خوف تھا اے مسکراتے مسکراتے آیا علمانی قوم میری ملت میرے بھائی میرے تہل میرے بھدر میرے لئے اتنے عزیز ہیں کہ ان کی عزت کے لئے ان کی شان کے لئے ان کی شوقت کے لئے ان کی عزت کے لئے ان کی حسمت کے لئے ان کے وخار کے لئے اکبر الدین ویسی سوری پر اتجھائے گا لیکن اس گردن کو چھکائے گا مرد مرد آنگا کبھی اس گردن کو نہیں اڑھکا ہوں گا ہو سکتا یہ میری زندگی کا آخری الیکشن ہے حقیقی فاتے وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتے کرنے اکبر الدین ویسی نے تو ہندوستان کی کولو مسلمانوں کے دلوں کو فتے کر چکا مجھے کسی چیز سے نہ در ہے نہ خبرہت ہے مجھے دنا رہے تھے گولوے جنبر ویسی پہ یاد ہو جاؤ جیل جانا ہے آنے دان دو تازہ بھی جیل میں تھے باپ بھی تھے میں میرے ہوگا دانوں گا نہیں گولیاں لگ گئے کمزور ہو گیا اب نہیں اٹھ سکتا نہیں بول سکتا کیسا اٹھ کے بولا ابھی بھی کھاناؤں تو یہ آواز میں کیا کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے کیا اس آواز میں کوئی خلفرات نگلاتی ہے یہ آواز میں خووت ہے خووت بیانی ہے بیواتی ہے جوا مردی ہے یہ آواز نہ ہکڑیوں سے جتی ہے نہ پیروں کی بیڑیوں سے جتی ہے یہ آواز ہکی ہے یہ آواز ہکی ہے ہک کے لئے اٹھتی نہیں ہے ہک کے لئے اٹھتی رہے گی اور ہک تو حاضر کریں بیواتی طہا میرا سہاد ہو جان گیا سہاد ہو جان گیا کہ کرچونیا پھوٹے والوں کا نام سرزمین دکھن کے ضیور مسلمانوں پر نہیں ہے ہم اپنے ہفت کے لئے لڑنا جانتے ہیں اور جب کل نہیں دیتا تو چھیننا بھی جانتے ہیں ہم کو ختم کریں ہم کو مکاریں ارے ہر کوئی بھکا پرادر بھکا ہر چیپ مینسٹر بھکتا ہے ہمارے سامنے ہمارے مسائل پر کوئی بھی ہو رہے ہیں اناف سناف بول کے اگبر اویسی میں بتا دیا کہ چیپ مینسٹر بھکتے ہیں تو چھائے والا بھی جھکتا ہے کیا نہیں دھکائے دھکا دیئے نا ہم پر نام یہ کانگریس کیا تری کانگریس اب تک ستتر ورس میں کیا کیا بابری مسجد کا تعلیٰ کھولنے والی کانگریس مولانا عبدالکرام آدھا کے ساتھ نائنسا بھی کرنے والی کانگریس علیگر مسلم یونیورسٹی پر حملہ کرنے والی کانگریس یہی نہرو تھے جنہوں نے بابری مسجد کا تعلیٰ کھولایا تھا یہی وہ نہرو تھے جنہوں نے آرہ سکتا یون جمہوریہ کے سفریب میں میمانے خصوصی بنا کر دعوت دی یہی کانگریس تھے جس نے شیلہ نیاز کھولا یہی وہ کانگریس تھے جس نے پچاہ ہزار فسادات کے ذریعے ہم کو لکھایا ہم کو تباہ دیا یہی وہ کانگریس تھے جس نے اپنے وزیر آزم کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کرنا یہی وہ کانگریس تھے جس نے تارہ اور پوتا کے نام پر مولوانوں کو بے افتار کرنا یہی وہ کانگریس تھے جس نے مہارا اسلام ہے بابری مسجد کے فسادات کے بعد شہدت کے بعد فسادات کے ذریعے سن رہے نہیں کر رہا یہاں بیٹے مہارا اسلام کے لوگ کیا مہارا اسلام ہے تو سرکتدار نہیں تھی کانگریس پندرہ سال کیا فریقشنہ کمیٹی پر انسان کیا کیا مہمومن کے خاتلوں پر افتار کیا کیا زید میں جارے کیا بارت حجرے کو صدا دی یہاں آتے ہیں بارتی سب آلیر انکاؤنٹر کیا آلیر انکاؤنٹر کے آخر ادیر ویسی اسملی میں نہیں بہا اسملی شروع ہونے تھا آلیر کے انکاؤنٹر کے خطورواروں کو صدا دلانے کا وضعہ ادیر ویسی کیا مکمہ جد کے واقعے میں معاقی چانے نہیں لگائی آلیر ہم نے کان کیا آج ہم پر انگام مجلس کیا کری آلیر میں پوچھنا چاہتا ہو آلیر راہل گانی تو سوال کر رہا ہے نا مجلس کیا کری جا اپنی دادی کے سمادھی پر جا کے اپنے دادی کے سمادھی پر کان لگا کے آواز بھلکتے سوال کر دادی سے کہ دادی امی وہ کیا بات تھی وہ کیا کام تھا کہ آس دارو سلام کو گئی تھی درگا ماں کا افتار کہتے واتوائی نے کہا کہ ماں درگا کا افتار کا نام عمرہ گاندی ہے یہی عمرہ نا دی دارو سلام کو آئی ہم بھی ہیں 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 موڈی کے دلے کون میلا پاہلے میں ہیں ملتے وقت چاہ مسلمانوں کے پھون کے خطے ندر رہی ہے